واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا سامین اکرام یہ جو ڈیپیٹ آپ سمات کریں گے سوسل میڈیا پر دور حاضر میں ایک بہت بڑا فتنہ پاشا خان کر کے مشہور ہے جو اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتا ہے اور بوس نے ایک فتنہ یہ فیل آیا کہ اس نے کہا حضری میاں کی طرف منصوب کرتے ہوئے کہا کہ حضری میاں صاحب نے عطائے غریب نواز خلیفہ حضور مفتی آزم ہند شہزاد اے مزار اعلی حضرت حضرت علامہ بمولانا مفتی محمد عدریس عزید خان صاحب قبل حشمتی اور ان کے شہزاد مفتی محمد سنابی عزید خان صاحب قبل حشمتی کے خلاف حضری میاں صاحب نے کفر کا فتبہ دیا ماذا اللہ رب العالمین میں نے کہا جب مجھے پتا چلا لوگوں نے کہا اس نے چیلنج کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے جب وہ چیلنج کر رہا ہے تو ہم بات کریں گے ہم نے اس کو فون لگایا تو آپ خود سنیں گے اس نے خود کہا ہے کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے کہ عزید خان صاحب نے کفر کا فتبہ دیا اور میں بہت جلدی آپ کو مانگا کے دوں گا اس نے شرط رکھی کہ اگر یہ فتبہ میں نے دے دیا تو آپ کو ماننا پڑے گا تو بہرحال ہم نے فون لگایا آپ خود سنیں اس نے کیا کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھئے دھرلے سے اس نے ایک جھوٹ بان دیا اتنا بڑا جھوٹ کہ کفر کا فتبہ سرکار عدری صدق خان صاحب کی بلاحشمتی پر اور مفتی محمد صنابی ردق خان صاحب کی بلاحشمتی پر عزید میاں صاحب نے دیا میں نے اس سے یہ سوال قائم کیے کہ سوال نمبر ایک مجھے عزید میاں صاحب کا فتبہ آیا کب وہ کس مسئلے میں آیا سوال نمبر دو مجھے لیٹر پیڑ پر چاہیے عزید میاں صاحب کے عزید میاں صاحب کے مہر کے ساتھ ان کے دستخط کے ساتھ وہ فتبہ چاہیے مگر میں سمجھتا ہوں کہے تو دیا اس نے کہ ہاں میں دوں گا لیکن میں سمجھتا ہوں ہوگا جب نہ دے گا صبح قیامت تک کا وقت میں اس کو دیتا ہوں پاشا خان اگر حلالی ہے نتپہ ناتحقیق سے پیدا نہیں ہے تو یہ فتبہ دے مگر ہرگز ہرگز پاشا خان یہ فتبہ نہیں دے سکتا پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اب سمجھو اب بھی نہ سمجھوگے تو کب سمجھوگے لوگ کہتے ہیں کہ حسمتی فتنہ پیدا کرتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے دھڑلے سے کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ کافر کہا کفر کا حکم لگایا اس نے فتنہ نہیں پیدا کرا ہم نے اس سے فتبہ مانگ لیا تو ہم نے فتنہ پیدا کرا بس یہ شیر پڑنا چاہتا ہوں باقی تو آپ سنیں گے کہ میں نے اس کو دس بار فون وہ کٹ کے بھاگا ہے پندرہ دن کے اندر اور دس بار فون کٹ کر کے بھاگا ہے دوسرے تیسے دن فون کیا لاشت میں آخر میں گالی دے کر بھاگ گیا اس نے ثابت کر دیا کہ وہ حلالی ہوتا تو ضرور فتبہ دیتا اس کے مطلب وہ جھوٹ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ اگر تجھے پتا ہے کفر کا فتبہ اگر جھوٹ ہوتا اگر آپ نے ثابت نہیں کر پا ہے تو کفر پلٹتا ہے اس نے مانا ہاں پلٹتا ہے لیکن اس کے باب جھوٹ وہ جھوٹ بولا کیونکہ ایسا کوئی فتبہ ہی نہیں تو بس میں یہ کہنا ہے شیر بس اس کے لئے پڑنا چاہتا اس خامین اکرام سنیں اور سماعت کریں اس سے پہلے شیر سماعت کریں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑے داستہ کیسے ہسائیں تو بغابت ہے رولائیں تو بغابت ہے لیجئے سامین اکرام سب سے پہلے پاشا خان کا چیلنج ملائدہ فرمائے پاشا خان کی خود کی آباز میں جو اس نے چیلنج کیا وہ ملائدہ فرمائے اس کے بعد کولڈ بیٹ سماعت کریں اگر تمہاری ماں نیک ہوگی اور تمہارا باپ ایک ہوگا تو پھر یہ بتاؤ سرکار ہو جو تاجو شریعہ میرے پیرو مرشید نے فتوہ کیوں دیا ان کے اوپر عدریس رجعہ بھائیہ کے اوپر فتوہ کیوں دیا ایک بات بتا دوں آپ کو میں میرے نانا ہے عدریس رجعہ بھائیہ کے مرید ہیں ٹھیک ہے میرے نانا جان عدریس رجعہ بھائیہ کے مرید ہیں تو پھر اسی بات پہ تم بتاؤ میرے کو سرکار حضور تاجو شریعہ نے عدریس رجعہ بھائیہ کے اوپر اور سنار بن رضا کے اوپر فتوہ کیوں دیا سنار بن رضا وہبیت سے کیوں ملے جا کے یہ بتاؤ نا آپ جناب فتوہ دیا میں نے تو تو عدریس کو کافر مانے گا سامینی گرام سنا آپ نے پاشا خان نے کیسے چیلنج کیا شیر کی طرح بن کر لیکن اب اس کی کولڈیپیٹ سمات کیجئے جب ہم نے فون کیا تب دیکھی یہ شیر کیسے چوہا بن گیا یہاں سے کولڈیپیٹ سمات کریں پاشا خان صاحب سے بات ہو رہی ہے ہاں کون عظیم شہردہ بات کر رہا ہوں کان سے یوپی سے جی دو چیلنج کا وقت ہو تو آپ سے بات کرنی بھی تھوڑی جی فرمائیے میں نے ایک گروہ میں سنا ہے کہ آپ نے ایسا فرمایا ہے کہ عظریمیہ صاحب نے حضرت عدری سے ملت پر اور مفسی سنابی رضا صاحب پر کفر کا فتوہ دیا ہے وہ فتوہ چاہیے دب حضرت عدیمیہ صاحب کے دس خط کے ساتھ ان کی مہر کے ساتھ جی جی دیکھنا بھولے ہاں بھولا کتنی دیر میں دیں گے ہاں نکالنا بھولے گا بھائی کتنی ہاں تو آپ مجھ سے ٹائم بتا دیجئے موطری دے نہیں کفر کا فتحہ چاہیے کتنی دیر میں فون کروں میں کرتے رہیے نا بھائیہ چلیے ٹھیک مگر یاد رکھے گا حدیث پاک میں آگر کفر ثابت نہیں کر پائے تو تو کافر ہو جائے میں یاد رکھا بلکل میں سامکو کروں فون ہلو 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 پاسا بھگو پاسا بھاگ گیا بھاگ گیا مرد ہلو ہاں پاسا کان ہاں کون لعنت اللہ ہیر القادمین جوٹو پر اللہ کی لانتو آپ نے فتحہ نہیں دیا آپ دس دن ہو گئے کفر کا جو آپ نے بتایا ہلو پاسا کان ہلو دس دن ہو گئے پاسا کان کفر کا جد میں آپ کھڑے ہوئے ہیں فتحہ دیجئے نہیں دیں گے تو آپ کو پتا نہیں کہ فتحہ آپ کے اوپر پلٹ جائے گا ہلو پاسا کان فون اٹھا کے بولو گا نہیں تو کیا اس سے صحیحت آپ کو معاف کر دے گی چھوڑ دے گی ہلو پاسا کان کھالی گروپ پہ یار بولتے ہوئے جواب نہیں دو گئے ادھر سوال کا کہ کھالی کسی علماء پر یہ بول دینا کہ فلاسکس نے کفر کا فتحہ دیا کفر کا فتحہ دو کہاں پر ہے وہ جو ادھری میاں صاحب نے دیا ہے مفتی محمد ادھری سردہ خان صاحب کی خلاف اور مفتی سنابی رضا صاحب پر جو کبر کا فتحہ دیا وہ آپ نے کہاں میں دوں گا تو کب تک دو گئے آپ پندرہ دن تو ہونے جانا ہے پانچ ماہ فون ہے یہ میرا آپ کے پاس ہلو پاسا کھان فون کٹنے سے بات نہیں بنتی ہے فون اٹھا رہا ہے فون کٹ رہا ہے یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے پھر کہتے ہو تو خان کا عشمتیاں بالے فتنہ پھیلاتے ہیں شارم کرو ہلو 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 پاسا کھان گروہ میں گالیاں بگرہ دیتے ہو اب کیا ہوا تمہیں توبہ کرلو توبہ کرلو توبہ کرلو اگر جب آگے فتوہ نہیں دے پھلے توبہ کرو پاسا کھان میں کہے گا بلکل خان کا کفر کا فتوہ دے تُو میں جو بیادری یہاں فتوہ پلے تُو ثابت کر نہیں تُو بول کہ تُو جھوٹا ہے تیرو پر فتوہ تیرو پر کفر کا فتوہ پلٹ گیا وہ فتوہ کھا ہے وہ فتوہ کھا ہے فتوہ کھا ہے فتوہ کھا ہے گروہ میں جو بولا فتوہ کھا ہے وہ سامین اکرام حجت کا پورا موقع دیا ہے پاسا کھان کو میں نے پندرہ دن سے اعتماع میں حجت میں کر رہا ہوں آپ ادرات نے دیکھا پندرہ دن سے اتنی بار فون اس کو گیا اتنی بار فون کر رہا ہے آپ خود سنیں گے پیچھ پیسے سن لیجی آپ ریکوڈنگ میں اس نے یہ کہا ہے کہ ہاں میں فتوہ دوں گا آپ مانیں گے جب میں نے اس سے فتوہ مانگا تو فتوہ تو نہ ملا صبح قیامت تو کوئی فتوہ دے ہی نہیں سکتا ایسا کوئی فتوہ خان کا ہے شمیتیا کہ خلاف ہی نہیں کفر کا کوئی فتوہ جو ازہری میاں صاحب نے دیا ہو ہی نہیں سرکار سنابل ملت پر یا سرکار فاتح کسمیر پر کفر کا فتوہ کسی نے دیا ہو ایسا کوئی ہی نہیں آستا کبھی فتوہ آیا ہی نہیں کسی نے اور کس بات کے فتوہ دیا جائے گا وہ جو آلہ حضرت کے مسئلہ کی علمبردار ہے ان پر کفر کا فتوہ دینا کوئی اتنا آسان ہے ارے ان کی ذات پہ حملہ گویا کے اہل حق پہ حملہ ہے تو اتنا آسان ہے فتوہ تو نہیں دے پایا جو آم میں گالیاں ملی اب آپ کو سامین اکرام ملائدہ فرمالیں گالیاں کس کے پاس ہیں اور مسئلہ کے علا حضرت کا پرچم کس کے پاس ہے